موسیقی یہ پورا ایک ایریا ہے جہاں پہ پاکستان میں سب سے زیادہ بیمبو کاشت کیا جاتا ہے موسیقی اگر ہم اپنی نیروں کے کناروں پہ بیمبو کی کاشت کر دیں تو میرے خواہد میں پاکستان کے محکمہ نار کو اس وارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ نیر تک نیر ٹوٹ جائے گی بیمبو کا جو پانی ہے وزاعت خود جو بیمبو کے اندر ہوتا ہے یہ شوگر کے لیے بہت زیادہ مفید ہے ایک اکر جو ہے اسے دس لاکھ روپے دیتا ہے اس کی ایکسٹرکشن کر کے اس کے اندر سے پلپ نکال کے اس کی پروسیسنگ آپ چھوٹے لیول پر کر سکتے ہیں اس کو گرین سٹیل کا جاتا ہے یہ جو بیمبو ہے اس میں بہت زیادہ اس کی سٹریس اس کے اندر سے طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کی کوارڈینیشن کے ساتھ یہاں پر ہمارے پانچھے سپیشیز یہاں پر لگائی ہیں اور ان تمام کا زلٹ بہت اچھا ہے اب مارکٹ کے حساب سے جیسے بھی کسی زمیدار کو یہاں ڈپارٹمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے وہ اس حساب سے وہ سپیشیز لگاتا ہے تو جو ہم نے چھانگا مانگا جنگل کے اندر لگائی ہوئی ہیں وہ ڈینڈرو کلمرس اگیانٹیس اور ڈینڈرو کلمرس اہمیل ٹونی اور اس کے علاوہ بمبوسا سپینوزا اور بمبوسا والگیرس یہ میجر سپیشیز ہم نے لگائی ہیں اس کو ہم کلم بانس کہتے ہیں اس کا اپٹینیکل نام ہے ڈینڈرو کلمرس لانگی سپیتس یہ ڈینڈرو کلمرس ہیمل ٹونی ہے اس کو ہم گڈی بانس بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ گڈیاں بنانے میں پتنگ بنانے میں استعمال ہوتا ہے یہ تھوڑا سبریک رہتا ہے یہ جی آپ دیکھیں یہ کانٹو والا بانس ہے اس کو بمبوسا سپینوزا کہتے ہیں اور یہ بارڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی ناجنور بھی نہیں گوش سکتے ہمارے کسان کے لیے بہت سمجھنا ضروری ہے کہ ہم جب ویسٹ کی ویسٹ کو بھی سونا بنا کر جب تک وہ پیسہ کمانا نہیں سکیں گے وہ پیسہ کمانا نہیں سکیں گے ابھی ہم نے آج بمبو کے فارم کے اوپر جب آئے ہوئے ہیں تو ہمیں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پتے یہاں پہ بمبو کے نکلتے ہیں اس کے پاس دنیا بڑی زبادست اس کی ڈائی بنا کے وہ پلیٹے بناتی ہیں اس کے کپ بناتی ہیں اس کے لیے جسٹ ایک ڈائی کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے یہی جو پتے ہیں اب دیکھیں بمبو کے ہر جگہ پہ پتے ہیں آپ نے اس کو ڈائی بنانی ہے ڈائی بنا کے اس کے اوپر پریسے لگانا ہے اور یہ ڈسپوزر پلیٹ بن جانی ہے اس ڈسپوزر پلیٹ کو آپ بعد میں استعمال کر سکتے ہیں اور ڈی کمپوز ہو جائے گی اس کے لیے پلاسٹر کی ضرورت نہیں ہے یہاں تک آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چواری بانس جس کو ہم ڈینڈر اکلمس کی گانٹیس کہتے ہیں اس کی سب سے زیادہ مارکیٹ ہے پاکستان کے اندر اور اگر فارمر چاہتا ہے کہ وہ اپنے جو فارم لینڈ اس کو سائیڈوں سے بند کرے تو اس کے لیے ہمارے پاس مبوسا سپائنوزا جس کے بڑے اچھے کانٹے ہوتے ہیں اور بعد سے جو بھی جانور بھی اس کی زمین اندر انتر نہیں ہو سکتا مجھے ہم نے فارم کی بار کے طور پر بار کی بار ہے اور اس کے پول بھی آپ کو ابھی تھوڑی دوے بار دخاتے ہیں ساتھ ہی لگے ہمارے پاس اور یہاں پر ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں یہ سرچ پلاڈ لگا ہے اس وقت ہم نے یہاں پر نو دس سکڑ پر یہ بانس لگایا اس کے بعد ہم نے جب دیکھا گیا یہ چواری بانس ہے اس کا بہت فائدہ ہے پاکستان میں چواری بانس یہ کسانوں کے لئے بھی زیادہ منافع دینے والا اور ہمیں پاکستان کی ضرورت بھی اسی بات کی ہے تو آپ جی جو نوکیل دونوں بیمبوز میں کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فرق ہے جس کی ویسے آپ چواری بانس کو پریفر کر رہے یہ زیادہ بیتے رہے ہیں چواری بانس کی زیادہ ایکسٹیکشن ایزی ہے اس کی کٹنگ کنورشن اور کیا سمجھتے ہیں کیونکہ کانٹے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس میں نکالنا بڑا کوئی بھی ہمارا فارمر بانس کو ڈیزائن کرتا ہے پلان کرتا ہے کہ میں نے بیمبو فارمین پر جانا ہے تو کس طرح کی انوائرمنٹ یا کس طرح کی زمین کا ٹیکچر بیمبو فارمین کو سٹور کرتا ہے یہ جو ہماری میرا زمین ہوتی ہے یہ تو سب سے اچھی ہے اس حوالے سے بہترین اور اس کی پروڈکشن بھی بہت اچھی ہے اور یہاں آپ نے دیکھا کہ ڈیسٹر کے سوڑا ہیں کلر زیادہ ایریہ سے بھی ہیں تو اس میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے لئے تھوڑی سی سی بیسک ٹریپمنٹ چاہیے یا تھوڑی سی بال ڈالیں اور بال کے ساتھ اگر جیفسم ڈالیں پھر ایک دفع جب اس کی گروہ ہو جاتی ہے کلر اوپر ہوتا ہے تھوڑا سر دو فوٹ نیچے جب جات چلی جاتی ہے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو اس کے لئے کون سی فرائٹی زیادہ بہتر ہوتا ہے کلر والی زمین کے لئے یہ ہمارا چواری بانس ہے ڈینڈو کلمرس تگان کی اس یہ ہی اس کے لئے بہتر ہے بہت اچھی بات ہے یہ تو بڑا انقلاب ہے کہ اگر زمین کی بہالی کے لئے جو بائیو مائس ہے اس کے پتے جو گرتے ہیں جو زمین کو اتنا بربرا کر دیتے ہیں اس کو نرم کر دیتے ہیں اس کو کابل کاشت بنا دیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ تو پھر اور بھی بہتر ہے کہ ہماری وہ زمینیں جو کلراتی زمینیں ہیں اگر تھوڑی سی سٹار میں محنت کر لی جائے تو اس سے ہم بہت اچھی بھالی کام لے سکتے ہیں جی بلکل بلکل آپ نے دیکھا اتنا بائیو ماسک اس کا گیر رہا ہے پہلے یہ بھی تھوڑا سا ہمارا ہمارا جنگل کا تقریبا جو اس میں کلر ہے تو یہ اس میں بھی تھوڑا بہت کلر تھا لیکن جب سے یہ لگا ہے اور جو اس کے بار بائیو ماسک گی رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھلے جانی تو تیس سال سے لگا ہوا ہے تو بہت اچھی پروڈیکشن ہے